شروع کردے ہاں اس دو جہان دے پالن ہار دا نام لے کے جو سب دے بہت ہی رحمتہ اور بخششان کرنے والا ہے اج بیر وار دا دن اور اس دے نالن عید الفطر دا دن بھی ہے اس لئے سب تو پہلا توانو اج اید دے دن دیاں بہت بہت بدائیاں اید مبارک اید دن خوشی دا دن رحمتہ نو حاصل کرن دا دن کیونکہ اید تو ٹھیک تی دن پہلا روجے رکھے جاندے ہیں اور روجے یعنی رمضان دے مہینے نو ایوادت دا مہینہ کیا جاندہ ہے اور اے ایوادت دے مہینے چھ تسی جان دے ہو کہ انسان سارا دن پکھا پیاسا رہن دا ہے کیونکہ روجے دا مطلب ہوندہ ہے کہ سویرے تارے رہن دے رہن دے سیری کر لینے یعنی کھانا کھا لینے اور پھر سارا دن پانی دا کوٹ پینا نائی پوجن گرہن کرنا جانی روٹی دیکھ برکی تک نہیں موچ جانی چاہی دی اور پھر شام نو جدو سوری ڈبدا ہے افتاری دا سما ہوندہ ہے تو پھر انسان روزہ کھول کے اپنے روزے نو مکمل پورا کردہ ہے اور اس دے بچ جانی سارا دن انسان نے کی کرنا ہے اپنے رب دا ذکر اپنے آپ نو گالی گلوچ تو بچانا نندیا چگلی تو بچانا اور رات نو بھی جا کے رب دی عوادت کرنی جانی حضور نے فرمان کی تا سی ایک مہینہ عوادت دا مہینہ ہے جرا دن نو بھی اپنے آپ نو ہر برائی تو بچا کے رکھنا اور رات نو سونا کٹ اور رب دی یاد بچ جادہ بیٹھنا اور پھر عیدہ دن رکھیا کیونکہ حضور فرمان دے سی حضور محمد صاحب کہ عیدہ دن اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک مزدور تی دن کام کردہ ہے تو پھر ایک ٹائم آندہ جدو دی تنکھا چولیچ اور سیلری مل دی ہے اور پورے مینے دی میند تو دی چولیچ پائی جان دی ہے اسی طرح عیدہ دن او دن ہے کہ جدو پورے مینے دی انسان دی عوادت نو رب قبول کردہ ہے اور پھر اپنیاں رحمتہ دے دروجے کھول کے انسان دی چولی انسان دے جیوان نو اپنیاں رحمتہ نال پرپور کردہ ہے پر اے فڑ ملدہ اونا نو ہے جیڑے پورا مینہ بڑی شدت نال شدت دا مطلب سمجھ دیو نا دلوں اپنے رب دی بندگی کردے ہے اس لئے عید یعنی خوشیدہ دن کیونکہ خوشیدہ دن اس لئے کہ پورا مینہ ایسی پکھے پیاسے رہ کے منت گیتی ہے تو آر ٹائم فر لینڈہ ٹائم ہے آر ٹائم رب دیاں رحمتہ نو حاصل کرندہ ٹائم ہے اور اتھے گل کےڑی چامانگے کہ بلے شاہ ورگے آشکانے تیتھ تک کہہ دیتا کہ جدو ایک انسان مرشد چرنچ بے کے اپنے مرشد دی دید کر لیندہ ہے تو اوہ دے واسطے اوہی دن عید دن ہو جانتا ہے اوہ دے واسطے کیونکہ جب ہوتی ہے مرشد کی دید تب ہوتی ہے آشکوں کی عید سو بلے شاہ کی فرمان کر دے وہ کہندے میرے ورگے دے آشک ہے نا ایتا مرشد دی دی چو ہی عید دی رحمت نو حاصل کر لیندے ہے جس لئے آج تسیوی دروار تے پہنچے ہو تیسی یہی سب تو پہلا تا سرسنگ نوگے لے کے چلیے اہی اس مالک پرماتمہ پرمودے چرنج بینٹی کرانگے کہ آج کہ جو ایک انسان تی دن روزے رہ کے رحمت حاصل کر دا مالک انہی قرپہ کرنے کے آج جو ساری رحمتہ تو اڈی چولی چونی پہنڈ اور آنالا ہر پل تو اڈے واسطے بھی سفلتا خوشی رحمت ورکت اندرستی لے کے آگے اور ایک خوشی دا ٹائم ہے سمیتے ہو کہ نہیں خوشی دا ٹائم ہے کیونکہ پرماتمہ نے سانو زندگی کس واسطے دھتی ہے یہ سمجھلو اسی طرح جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے دے نال آٹ آف کانٹری جاندہ ہے آٹ آف کانٹری مطلب انڈیا تو کتے بار لے دیچ جاندہ ہے اور انہوں پتہ ہے کہ کوئی باری سانو اس دیش وے چاندہ موقع ملنا ہے ایک کو بار سانو اس کانٹری چے اس دیش وے چاندہ موقع ملنا ہے تو اوہ اپنے بچے نو ہولیڈے تے یعنی چھوٹیاں جدو بارلی کانٹری جاندہ ہے تو اوہ تے اپنے بچے نو اپنے بیٹے نو جو کہ دس بارا سال دا ہے انہوں ایک تھیم پارک وچھ لے جاندہ ہے تھیم پارک سمجھ دیو نا جدہ جتے چولے ہوندے ہیں رائیڈا ہوندی ہیں جتے بچے بڑا انجوائے کردے ہیں انجوائے دا مطلب وہ بہت اند لیندے ہیں کہ تے چولیاں تے بہندے ہیں کہ تے رولر کوسٹر تے بہندے ہیں کہ تے وارٹر پارک ہوندی ہے پانی دے بچے شاڑا مار دیا کھیل دیا ہے جو تو اس تھیم پارک اپنے بچے نو لے کے جاندہ ہے تو انہوں پتا ہے کہ کوئی باری موقع ملے آیا ہے مڑکے دوارا اس کانٹری جاسی ہی نہیں آنا اس لئے بچے نو ٹیگٹ لے کے اندر پہ ہی دا ہے یعنی اندر لے کے جاندہ ہے انہوں باپ اس بچے نو ٹیم پارک جو لے کے آیا کیوں کہ ٹیگٹ بھی لگی جدہ سمجھ لو ادھارن لے لو ڈیزنی لینڈ سمجھ دے ہو کنی ڈیزنی لینڈ ایک بہت بڑا تھیم پارک ہے باپ بچے نو ڈیزنی لینڈ لے گیا وہ دی ٹیگٹ بھی کافی کوسٹ لی ہے سمجھ لو کہ اسی نبی یورو دی ٹیگٹ ہے یا سو یورو دی ٹیگٹ ہے باپ کہن دا میرا بیٹا ایتھے پورا کی کرے اندھ کرے پورا انجوائے کرے نچے ہسے تاہی تمہیں اسنو لہکیاں یہاں ہیں اور وہ بچہ اندر جا کے بچہ اندر جا کے کیونکہ تھے ٹائمنگ ہون دی ہے سویرے دستوں شام دے دست ہوئے تک اور پھر پارک بند ہونی شروع ہو جان دی ہے ہن بچہ اندر جا کے وہ جڑے کینٹے ہونو کش ملے ہے وہ دا اندھ لینڈ دی بھی جائے وہ تھے روئی جاوے چنتہ کری جاوے تاہی پھر باپ نو خوشی ہوئے گی یا تکلیف ہوئے گی یہ جواب دے نا دوسری باپ نے گئے نا اکتہ سانو پہلی وارا آندا موقع ملیا اور دوارا سانو آندا موقع بھی زندگی جی کدھی نہیں ملنا دوجہ ٹگٹ بھی لائی اس واسنے کے بچہ پورا اندھ لے سکے پر بچہ کی ہے بچہ چنتہ تینچن باپ پوچھتا بیٹا ہویا کی ہے نہیں پتا جی میں نو در لگتا ہے نہیں پتا جی کوئی میرا میرا کھلو نا کھو کے نہ لے جاوے کیونکہ ہاتھ جو دے ٹیڈی یہ چھوٹا جیا یعنی وہ چھوٹ چھوٹی یہ چیزیں دے فکر کری جاندا ہے ایتھے راش بڑا ہے وہ لوگ میرے حال دیکھ دے ہیں وہ فلانیا کی کر رہا ہے یعنی اے ٹائم دے بچہ اپنا سارا سماں گزار دندا ہے اور جدو پارک بند ہوندہ سماں آندا ہے تا باپ بڑی اداسی دے نالونو کہندا چل بیٹا پر جس پاونہ نال میں تنوں لے کے آنسی وہ گلتہ بھنی نہیں کیونکہ تُو پورا انند تُو پورا مزا لے آئی نہیں اس لئے باپ بڑے دکھی ہردے نا اسنو باہر لے کے جاندا ہے ایسی ہون کم آگے کہ اے ٹیم پارک دی کہانیے سی کیوں دستی کہ کتے نا کتے اس ساریاں جانی یہ ٹیم پارک دی جو کہانی ہے نا اس سارے ساریاں نال جڑی ہوئی ہے کیونکہ ایسی بھی سمجھلو کہ اس پر ماتما دے کار تو اس کانٹری چاہے ہیں یعنی یہ دنیا چاہے ہیں اور یہ دنیا تے بار بار اچھا بار بار آنا کی کور جانا ملیا ساراں یہ جواب دے نا سارے ہونے کیونکہ اگر دیکھیا جاوے اے شریر نو دیکھیا جاوے تا اے شریر دا جمع اکور ملنا ہے دوارہ بار بارے جسم نے تاہی تا آج تو پہلا ایسی دیکھئے اربا گھر بھی انسان ہو چکے ہیں پر اونا دی شکل اونا دی سورت دا دوارہ کوئی اور انسان دنیا تے نہیں آیا جیسی افتارہ دی بھی گل کریے کہ دس افتار نال ایک گل اور یاد آگئی کہ آج جو بشنودے پہلے افتار سی مطسر افتار آج انہوں نے بھی جنم دین نہ ہو دی یہ بڑا ہیاں تو ہمیں تم ہی دیو کریں گیارہ اپریل کیونکہ بشنودے کے کندے دس افتار مننے گئے ہیں کہ دیتیا نے ویدہ نو سمندر دی گہرائچ لکو دتا سی تا پھر مطسر افتار دی روپ چے دیتیا نا ید کر کے دیتیا نو مار کے وہ ویدہ نو بشنودے پہلے کے آئے سی اور پھر منو رشی سی ہنا تو سوچ سوندے ہو نا کہانی کہ جدو نودہ تائم سی تو تو کہندے اے ساری تارتی پانی جی ڈوب گئی سی تا نودہ کشتی نے جنہیں ہوتے جسوار ہوئے سی سب نو بچایا جو وائیوال اندر بھی آندہ قرآن شریف دے اندر بھی آندہ ہے پر اہی چیز منو رشید نالوی گرانتھا بے چاندی ہے ہندو گرانتھا دے اندر کہ منو رشید سمیں بھی اے پوری تارتی پانی جی ڈوب گئی سی تا منو رشید ناو تیار گیتی سی اور ناو جو دنیا دے سارے پرانی اکٹھے گیتے سی تاکہ بان چھگے چل سکے تا اس ناو نو بچان دی کھاتر بھی مطسر اوطار نے تھلے پہ ٹھلائی سی تاکہ ناو دبے نا مطسر اوطار یعنی مچھی دا اوطار اور وہ بھی اچ گیارہ اپریل دا ہی دن سی جاتو مطسر اوطار نے جنم لے آسی سمجھنا سرہ سارے آنے اس لئے ہی مطسر جینٹی بھی ہے کیونکہ ہر چیز دا پتا ہونا ہن مالکہ نے چاننا نا جڑ گئے ہو چاندے کہ تو اڈے جیوان چھنا ہر چیز دا ہی تو انہوں پتا ہونا چاہی دا ہے کوئی پچھے تھا تسی ہو تھا جواب دے سکو سو کہانی چاہے قرآن شریف اندر ہوئے پویتر وائیوال اندر ہوئے یا کسی بھی تارمک شاشتر اندر ہوئے رشیاں مونیاں دے نام چینج ہے پر کٹنا ساری کیونکہ یہ تھے منو کہہ دیتا منو رشی وہ تھے کہتا نو پیغمبر نو علیہ السلام سمجھنا ذرا بائیوال اندر نو لکھیا بائیوال اندر یعنی نام لگ لگ ہے پر کہانی یا گھٹنا وہ دسی گئی ہے سو آو ہون تھوڑا یہ سمجھے سیزن کہ سانو بھی پرماتما نے زندگی دیتی ہے جیوان دیتا ہے تو دنیا تھی اسی بار بار جنم نہیں لینا اس لئے تو انو ایک گل کہنی چاہم آگے کہ تم کھل کر کیوں نہیں جیتے یہ تو بچہ گیا انہوں چاہی دے سی کہ ٹائم ملے آئے میں نو اور یہ ٹائم دے میں جنہا جا دے میں اندر لے سکا اے تھیم پارک دا اندر لیلا ما کیونکہ ٹائم نہیں رکنا چاہے میں اندر لما چاہے نہ لما ٹائم تا گزر دا میں ہس کے بھی ٹائم گزار سکتا ہے میں رو کے بھی ٹائم گزار سکتا ہاں سمجھ دیوک نہیں یہ سمجھ دار بچہ ہوں دا انہوں پورا اندر لینا سی چو لیا دا انہوں پروانی کرنی سی کہڑا میرے حال دیکھ رہا ہے انہیں پروانی کرنی سی چیزیں دی کوئی نہیں ٹائم گیا تو میرا باپ بیٹھا دوارا دین گوڑا اوہ جے میں چو لیتے بیجا ما جے ڈردہ ہی ریا تا ڈردے نال میں اوہ اناند رائیڈ دا رائیڈ کہتے ہیں دا چو لے نوں اوہ اناند میں لے ہی نہیں سکتا اس لئے میں در بھی چھٹنا پہنا اگر میں پورا اناند لینا ہے میں دنیا دی فکر بھی چھٹنی پہنی اگر میں پورا اناند اور میں نے چیزیں دی چھٹنی پہنی اگر میں پورا اناند لینا ہے انہوں نے اگر سمیدار بچہ ہوندہ تو انہوں نے کہنا سی پہلی ہوا رہے ہیں ٹائم بھی لیمیٹڈ ہے تو میں پورا اناند لے کے جانا تاکہ میں کہہ سکا کہ جے میں اس پارک چایا سی پورا اناند لے کے جا رہے ہیں انہوں پارک یعنی اس انسار ٹھوکے قدرت سانو بھی ایک موقع دن دی ہے دنیا تے پیج کے اور وہ پرپرمبیتہ پرماتما سانوے سنسار تے کیوں پہیدہ ہے تاکہ ایسی یہ جیوندہ پورا اناند لے سکیے پر سچ دسے اناند لے دا کون ہے جادہ تر انسان دی حالتوی بچے والی ہے کہ جادہ انسان ڈردہ اناند نہیں لے پاندہ کیوں کہ کئی ڈر ساڈی اندر بیٹھے ہوئے ہیں کئی ڈر ہے ساڈی اندر کیوں ڈر ہی سانو اگے بدل سن پورا اناند لے یہ دا کئی ورا تُسی سوچ کے دیکھنا کئی ورا تواڈا بھی حسن دل کاردہ ہوئے گا نچن دل کاردہ ہوئے گا کشکرن دل کاردہ ہوئے گا اچھا پر تُسی اوگی کہے گا اوگی کہے گا یہ دا مطلب تُسی اناند لے سکتے سی اس مومنٹ دا تُسی اناند لے سکتے سی پلان دا پر وہ ڈر دے کارن تُسی اناند تاہو دیکھو پال گزر نہیں ہے اندھنا لیا تیتو بڑی مرکتا کوئی ہو سکتی ہے جواب دینا لیکن اا پل ہے سمجھے خوشی دا پل ایک پل تو ہنو ہی پتہ دو کے انٹے دا ہے یا چار کے انٹے دا ہے اور چار کے انٹے رکے نہیں رہنے ایک پل گزر نہیں ہے انہوں نے چار کے انٹے جو میں پورا اندھ بھی لائے سکتا چار کے انٹے دوجہ دی فکر کر کے چپ کر کے بیٹھ بھی تا جیڑا اندھ لے لیندا ہے اوہ سمجھ دا رہے تا جیڑا دوجہ دی فکر بھی چو ٹائم انہوں گوا دندا ہے اوہ مرک اس لئے انسان جیوندہ نند کیوں نہیں لے پاندہ کیونکہ پرماعتما نے سانوے تھیم پارک جب بیجیا ہے تھیم پارکی یہ ہے کیونکہ دیکھو کنہ کش دنیا تے ہے اچھا سمجھ دے ہو کہ نہیں کنیا رونکا ہے کنیا تتلیاں رنگ برنگیاں کو مرینیاں ہے کنیا چڑیاں چہ چہاریاں رنگ برنگے فول نہیں تا قدرت چاندی ایک کوئی گلاو لادن دی سارے پاس ہے تا بندے نہ دیکھ دے کہ بھوڑ نہیں کوئی تا گلاو ایک کوئی تا رنگ ہے پر دیکھو قدرت نے کنے رنگ برنگے فول کھلائے ہوئے ہیں یہ جنہ بندہ دیکھیں نا شاید حالے تا کہ بندے نے اپنی زندگی انہی فولان دی پرزاتی دیکھی نہیں ہے جنہیں فول دنیا تے موجود ہے سمی دے ہوگا نہیں بندے نے صرف پانچ ست فولان دا نامی یاد ہے پر اے دسنا چاوہاں گے کہ لکھان دی گینٹی بچھ الگ 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 فلاور ہے فول ہے جنہ دی الگ مہک ہے اور جنہ دی الگ الگ رنگت جو کہ سنو دیکھن دا موقع ملیا کارا گلاو نیلا گلاو بینگنی گلاو بینگنی سمی دے ہوگا نہیں جنہوں پرپل کے اندے شاید یعنی او اددہ دے اور ایک اور رنگ تیار کیتا ہے کہ جنہوں سترنگا گلاو کہندے ہیں یہ چھ پیلا بھی ہے ایک کوئی گلاو دے بچ اور اوریجنل ہے کوئی بنابٹی نہیں ہے اور آج تا سائنس نے اددہ دے گلاو بھی تیار کر دیتے ہیں جنہ کے ساڑھے روم چو بھی ایک پیا ہویا دسنا چاوہاں گے کہ اددہ دے گلاو تیار کر دیتے ہیں اگر انہوں سمال کر رکھا جاوے تا ساری زندگی خراب ہندہ ہی نہیں ہے یعنی کتنا دا قدرت نے انسان دے مائنڈ ویچو چیز پائی ہوئی ہے سو دسنا چاندے کی ہی ہیں کہ دنیا تے بہت خوش ہے پر انسان ہو دا اند لینا کہہ دیو اس لئے اند لینا ہے ہوں نا دنیا تے سب تو پہلا اند کتنا لیا جاوے ساڑھے جیون خوشیاں کے دان اے سمجھنا ہے سو پہلا سانو چھڑنا پہ گا ڈر سمجھ دیوک نہیں جیڑا اند دا ٹائم ہے جیڑا خوشی دا ٹائم ہے من خل کے جیو خل کے ہسو سمجھ دیوک نہیں پروانہ کرو پھر کوئی ہس کے منو کوئی دیکھ کے سردہ سڑی جاوے کوئی دیکھ کے منو کہی اندہ کتنا ہس رہی ہے کتنا مسکرارہ ہے جو عمر جی کہہ زندگی میری ہے زندگی دا اند بھی پر ہمیشہ ایسی دا سیدہ گلت کرم کر کے نہیں کیونکہ زندگی دا اند گلت گما چھے نہیں ہے نشیا چھے نہیں ہے کسی دا مزاکھ اڑان چھے کسی نو تکلیف دیں چھے زندگی دا اند نہیں ہے کارن کیا جی آج تسی کسی نو تکلیف داؤں گے کسی نو برا کروں گے تا تو اڈا برا ہونا پکائی ہے کیونکہ جیدہ شریق ریشن کہن دے نا کہ کہ دکھی انسان دکھی انسان آگے جا کر سکھی ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کو دکھ دینے والا انسان آگے جا کر کبھی سکھی کہ اگر آج تسی دکھی ہو تا کہن دے پکے چانس ہے کہ سکھی ہو سکتے ہو آج تسی گیر گئے ہو دوارہ اٹھ کے چل سکتے ہو اپنی منزل تے پہنچ سکتے ہو پارجی آج تسی کسی نو دکھی کر دے ہو کسی نو گران دے ہو کسی نو برا کر دے ہو تا پھر اے تا گرانٹی ہے لیکن دے اگے جا کر تسی سکھی ہو ہی نہیں سکتے اس لئے سمجھنا سارے آنے کہ زندگی دوچ اگر قدرت نے سانوے موقع دیتا ہے تا جیدہ ایسی کہان لگے سے کہ تم کھل کر کیوں نہیں جیتے تم کھل کر کیوں نہیں جیتے تم دوبارہ اس دنیا میں نہیں آوگے تم کھل کر کیوں نہیں جیتے کیوں کہ تم دوبارہ اس دنیا میں نہیں آوگے ارے تم انسان ہو کوئی پہاڑے نہیں جو بار بار دہرائے جاؤگے یہ یاد رکھنا جو کہ تسی انسان ہو کوئی پہاڑے تھوڑی ہے بیٹا پہاڑا سنا ایک دونی 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 دو دونی چار نہیں آیا دوارہ فے سنا دے نہیں آیا تیجی وار فے سنا دے ٹیچر بار بار دہراندہ پہاڑا پہاڑا سامی دے نا تسی بار بار دہرائے جاندہ اندھو تک دہرائے جاندہ جاتا کہ بچے نو یادنا ہو جاوے آنا جاوے تاج بندہ بھی سوچتا ہے شاید میری زندگی پہاڑا ہی ہے ایک بار مجھا نہیں لیا دوارہ پھر دہرائی جائے گی تیجی وار پھر دہرائی جائے گی چوتھی وار پھر دہرائی جائے گی وہ یاد رکھو اے زندگی یا کوئی پہاڑا نہیں ہے کہ جی ایک بار اندھو نہ لیا ایک بار یاد نہ ہوئے تو دوارہ آئے گا نہیں اس لئے زندگی صرف کنی بار ملی ہے سبھے کھل کے جیو ہس دیو کھل کے پھر کیونکہ باپنو بھی خوشی ہوتے 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 ہیں جو بچہ کھل کے اندھو لے سمیدیوک نہیں سو ایسی بھی دنیا تھی آئے ہیں ساڑے پرمپتہ پرماتما نے ساڑنو دنیا تھی پہجیا کھل کے جین واسطے اس لئے اور اگل ہمیشہ یاد رکھنا جنہ انسان کھل کے جیندہ ہے نا انہیں انسان تے جیوان جو خوشی اناند تندرستی بھی بڑنی تا جنہ انسان کٹ کٹ کے جیندہ ہے کہ سنو کمرے چے باندھ گارتو کٹ کٹ کے بندھ گارتو کٹی جاندہ ہے اندر اندر کٹی جاندہ ہے تا کٹ کٹ کے جیندہ مرن نو دل کردہ ہے تا بیماریاں بھی جلدی ہاں بھی ہوندی آگ نہیں اس لئے کھل کے جیو تا ہی تھا ایک گلے تھے کہنی چاہم آگے کہ عمر کا بڑنا دستورے جہاں ہے عمر کا بڑنا کیونکہ دنیا تا دستورہ کہ ہر دن عمر بد دی جا رہی ہے بد رہی گا نہیں بچہ دا سال دا ہندہ پھے گیارہ دا ہو جاندہ ہر دن بڑ دی سو عمر کا بڑنا دستورے جہاں ہے لیکن اگر دل ہو جندہ تو بڑتی کہاں ہے ایک گل بھی یاد رکھو گلت دل دے جندہ ہوندی ہے عمر کا بڑنا دستورے جہاں ہے پر جت وڑنا دل جندہ ہے نا دن بڑن گے پر تاڑی عمر نہیں بڑھے گی سمی دیوگ نہیں تاہیتا کہتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل بھی کیا کھاک جیا کرتے ہیں مردہ دل لے نا ایک بندہ ہر ہوئے لے بس مریان مانگو پیار ہیں آنی ہندہ میں تو آنی میں کر سکتا آ میری قسمت ماری میری زندگی ادن آ فلانہ ادن اے مریان یہ گلہ نا تو اسی دیکھوں گے کہ اے تیس سال دا ہوئے گا تاہ لگے گا سٹ سال دا موت جلدی بیماری جلدی نیراشہ جلدی جڑی یہ نا نوکہ ایر لیندی ہے نا انہیں جیونج بیماریاں بھی پرشانیاں بھی بدیاں جڑے خوش رہندے ہیں جڑے خوش رہندے ہیں انندیت رہندے ہیں پھر بیماریاں بھی دور رہندیاں ہیں تو انہیں عمر بھی یعنی دن پرتی دن اور اچھے ہنتے چلے جاندے ہیں انہیں انہرجی ودی چلی جاندی ہیں اس لئے عمر کا بڑھنا دستورے جاہاں ہے اگر دل ہو زندہ تو یہ بڑھتی کہاں ہے انہیں تسی رکڑنا نا اپنی عمر نو دل نو زندہ رکھو ہسو دل جندے دا مطلب ہے ہر پل دا انند لو شانت رین دی کوشش کریے مسکران دی کوشش کریے سمیں دیوک نہیں اس لئے اگر ہمیشہ یاد رکھنا اگر شریر کا بجن بڑے تو بیام کرو اگر شریر کا بجن بڑے تو بیام کرو بیام دا مطلب ہوندہ ہے ایکسرسائز کسرت اگر شریر کا بجن بڑے تو بیام کرو اگر من کا بجن بڑے تو دھیان کرو اور اگر دکھوں کا بجن بڑے تو دان کرو اگر یاد رکھنا من ذکات بھیجن باداؤں ہے وہ ان ایکسسائز کرنے پہنے ہیں اگر منت بوجھ باداؤں ہے من جاتا تینچن لیندہ ہے تو تیاں کرو کیونکہ تیاں کرنا نال مان سٹرانگ ہونتا ہے تو جیڈی ایکسٹر نیگٹیویٹی ہوندی ہے دور ہوندی چلی جاندی ہے جیڈا کرنے کنے ایکسٹر بجن ہوندہ ہے ایکسٹر فیٹ ہوندی ہے بیماریاں ہوندیا دور ہوندیا اسی ترہ دھیان کرن دے نال سمراں کرن دے نال انسان دا من مجبوط ہندہ اور انسان دے اندر نیکٹیویٹی جو انسان دے من تے خواں خواں دیا بیکار سوچا ہندیاں ہوڑی ہوڑی دور ہونیاں شروع ہو جاندے اور انسان اندر پوسٹیویٹی یعنی شروع ہندی ہے اور کہے اندر دکھا دا بجن بہدے تا دان کرو کیونکہ دان کرنا بندن دو دعامہ مل دیا ہے سمجھ دیوک نہیں اور جتو دعامہ مل دیا ہے تا دعامہ دے نال انسان دے جیوان دا دو خدور ہونا شروع ہو جاندہ ہے تاہی تاہی ایک کیا جاندہ ہے کہ ادان کرم کریے اپنے آپنوں ایسا بنائیے کہ جتھے بیٹھئے جتھوں ہی گزر جائیے لوگاں دی دعا ملے سانو کیونکہ اچھا کر دے جاوانگے تک یہ دعا ہی اور جنو دعا مل دیا ہے پھر او دے جیونچ ہمیشہ خوشیاں بھی بنیا کہہ دیو اور پھر اپنے دیلنوں زندہ کرو تھوڑا جا اور ویسے بھی کیا گیا ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا کہہ دے دل ادھو جندہ ہونا شروع ہو جاندہ ہے جیونچ ادھو خوشیاں آنیا شروع ہو جاندہ ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہی تو ہو کہ جھو اے دل اندھر اوڑوؤ پاندی تمنا ہووے اوڑینا جڑ جاندہ ہے دل جسہ تمنا ہی ہو دی ہے پرماتما پربو دی اس مالک دی تو پھر کہندے دل جندہ ہونا شروع ہو جانتا ہے کیونکہ زندگی دینڈ وڑا ہو ہے خوشیاں دینڈ وڑا تو جو تاری ہو دے نا جڑ جاوے تو جیون جو خوشیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں ہے اس لئے یاد رکھنا پھر دہرام آنگے کہ تم کھل کر کیوں نہیں جیتے اس دنیا میں تم دوارہ نہیں آوگے تم انسان ہو کوئی پہاڑے نہیں جو بار بار دہرائے جاؤگے کہ بار بار دہرائے نالی گل نہیں ہے کیونکہ پہاڑیاں نوں بار بار دہرائے جاندہ پر زندگی صرف ایک وار ہی اس لئے اپنی اپنا وچن کرو کہ میں کھما کھا دیا ٹینچنا لے کے لوگانیا گلہ دی بچ آ کے لوگانیا گلہ دی فکر کر کے ڈر کے میں اپنے جیون نوں پر واد میں جیون دا اناند لینا ہے میں دھیان نال جڑا ساسنگ نال جڑا میں او آتا اپنے جیون چے بناوا جیون دا پورا اناند آج وادہ کرنا ہے کروں گے کہ نہیں چلو سب تو پہلے تھا وادہ ہے بھی کرنا کہ اپنے چیرے تحل کیجئے مسکراہت رکھیا کرو اور ایس ویلے تسی کھوڑ لکے ہاتھ ساک دیو ہاتھ کے دکھا دیو کیونکہ پتا لگے کہ دل جندہ ہو رہا ہے میں اسے مردیاں نوں زندہ کرنا مطلب یہ ہوندہ کہ تو اڈے مردیاں دلانوں زندہ کرنا بچ خوشی ہوگے بچ اناند ہوگے تا پھر انسان دا ایک گل ہور بھی کہنا چاہاں گے جدو تسی اندروں خوش رہنا شروع کر دیں دے تو اڈا ہے نرجی لیبلی بدنا شروع ہو جاندہ ہے کہیں دے جسم نہیں تھک دا جدوی تھک دا انسان دا نہیں دا جسم نوتا پرماتمن اددہ بنایا کہ اے چوبی گھنٹے بھی چل سکتا ہے ساہی تا تسی انہوں گوھر کرنا بندہ کام تو کیوں تھک دا ہے کیونکہ او چیز تو من تھک دا ہے جدا کام کرنا نہیں چاندہ سامی دیوگ نہیں یہ دا مانکن دا یارا نہیں کرنا پر مینو کرنا پہا رہے ہیں تو دو گھنٹے بھی تکاوٹ جیڑے کام خوشی ہووے وہ ساری رات بھی لگا رہوے تاہمی بندہ انہوں پچھے پر بات پہ رہی ہیں ساری رات پنگڑے پہندے وہی کہ اندر سی میں تھاگ گیا ہندہ سی کیونکہ خوشی نال جیڑا کام کیتا جاوے اوٹھے انرجی اور بھدی چلی جاندی ہے تاہ جیڑا کام مزبوری چکیتا جاوے وہ تھے بندھنوں تھوڑی دیر کر کے بھی لگ دا یار بس ہو گئی کیونکہ مائنڈ سامی دیوگ نہیں اس لئے جنہ اسی خوش رہن دے ہیں ساری مائنڈ انرجی ریلیز کیونکہ اگل یاد رکھنا خوشی سانو پرماتما نال جوڑ دی ہے اور جنہ جا دے خوش رہن دے ہیں ساری کنیکشن پربونا جوڑ دا ہے تاہ جدو پربونا کنیکشن جوڑ دا ہے تاہ ساری انرجی دا لیول ہائی ہوندہ تاہ جنہ اسی دکھی رہن دے ہیں یہ بھی یاد رکھنا جنہ اسی اداس رہن دے ہیں چنتیت رہن دے ہیں انہیں ایسی اپنے پربو دے کنیکشن تو دور ہو جاندے ہیں اور جدو او تو دور ہوندے ہیں تاہ ساری انرجی جیڑی کٹھنی شروع تاہی تاہ کوئی دکھی ہوئے تاہ انہوں چاکے کھڑا کرنا پیندہ ہے کھڑا کرنا پیندہ ہے کھڑا کرنا پیندہ ہے کہ سی بیٹھ ہو گئی تاہ تو دیکھو دے کار دے میں جا دے اوہ جنت ناں انہوں سہاری دے کے بیٹھنا پیندہ ہے کیونکہ انہی بھی تاک دہنہی بیٹھے پھر انہوں کھڑا بھی کھڑا پیندہ ہے اور یہ تاہ اوٹ علا لو دکھ دے سہاری دے پیندہ ہے تو خوشی دے اوہ بیج ہی نہیں آج نی بینا آج دا میرے پیر جمین تے نہیں لگ دے پھر پنگڑا پان تو بھی روکو نا پیر خوشی ویچ کی ہوندہ ہے وہ ہی انسان خوش ہوئے تا پیر جمین تے نہیں لگ دے وہ ہی انسان دکھی ہوئے تا سہارے دین دی ایتھو کی ہون کہنا چاہم آگے کہ جنہ زیادہ تسی دکھی رہوں گے انہی تو انہوں دنیا دے سہاریاں دی لوڑ پہنی ہے تا جنہ اندت رہوں گے تو انہوں کسے دے سہارے لوڑ نہیں پہے گی بلکہ تسی دنیا دا سہارا بن جاؤں گے اس لئے سوچو تسی لوگاں دے سہارے لے کے جینا ہے یا اپنے اپنے ایسا بنانا کہ میں لکھان دا سہارا تا پھر خوش رہنا شروع کرو مسکرانا شروع کرو ہسنا شروع کرو اس لئے پھر کمانگے کہ انہ سوچیا کرو کوئی بجا ہو بے بجا نال سارے ہی مسکران دے ہے ایسی بے بجا ہی کہہ دیو ہون تسی ہسو نا پچھو کیوں ہس رہے ہو کوئی بجا کوئی بجا ہس رہے ہو کوئی بجا کوئی بجا نہیں سے تا ہس رہے ہیں لوگ بجا نہ ہس دے ایسی بے بجا ہی سمی دیوکنے اس کر کے ہسیاں کرو جنہ ہسنا نا او تا پھر کم آگے ایک مکھی نو دیکھ کے ایک دنے ایسی بیٹھے ہوئے سی ایک چلو ہسنا لیگا لب دے ہیں روحانی کوئل سی روحانی حسن اللہ پہ کھا دے کہیں دیکھو مکھی کتا اوڑ دی ہے مکھی کتا اوڑ دی ہے ہسن دی پوائنٹ ہے مکھی کتا اوڑ دی ہے کہ پو تو پڑا اوڑ دی ہے کہ دی اوڑ دی پڑا نالا ہے پر دیکھو کتا اوڑ دی ہے تسی کیا ہسنا ہے سو جانی ہون ایک گل لگ دی فنی جائی ہے پر جنہ خوش ہونا ہوئے نا وہ گل پکڑ لیندا ہے تم ہی دیوک نہیں ہوں تسی ہسنا پہ دیکھو پکھا کتا جل رہے ہیں دیکھو یہ پکھا بھی سکھا رہے ہیں کچھ تو انہیں سکھیا گوشتوں اچھا دسو پکھا کی سکھا رہے ہیں کی سکھا رہے ہیں پھتا کی شکشہ مل دی ہے پکھا سکھا رہے ہیں کہ دیکھ لائے پائی کم میر یہاں ہیں کرنٹ میں کھا رہاں ہیں کم میر یہاں پر دوجہ نوٹھنڈی پیڑ میں چل رہاں پر دیڑا میرے تھلے بیٹھے نوٹھنڈی ہوا داؤں گا میں یہ پکھا سکھا رہے ہیں سنو کہ اگر میں تکلیف بیچاں پر میں بشک تکلیف جو ہواں میں بشک کو من کے ریج پیا ہواں پر میرے کون جو بھی آئے گا میں بشک کو من کی تکلیف جوڑی نوٹھنڈی ہواں دے گے گے بیچنا ہے انہوں نے تکلیف میں چکرانا ہی دھاں میں دنوں کے ہواں دیواں مکھا کہا بے ہی ملسکتلی ٹھکا رہاں میں دنوں ٹھنڈی ہوا کیا ہواں دھیواں؟ میں نہیں دیواں ہواں دیواں ادا ہوندہ ہے میں بشک سے چکرانا ہی بیائیںoں پر آپ میرے کون آگے دنوں ٹھنڈی یہ رہاں بندہ پتا کئی کہندہ ہے اوہہی ع server حساب کیا ہے اے تم مددنا کاراؤ گے میرا منا تو فکر سکتا دو ایں تم شاہد سکتا ہے اوہ تیرام اللہ من جن مرнизی پرشان ہوئے تونزرو ہیں جن مر ہوئے پر تیری عادت دن ہوتی emieات تلى علیہ وسلم دل ting بابین خوشی ہوگے جا گے کروں گےunt سمید یوک نہیں سو ہر چیز تو ایسی بہت کشی سکھ کہہ دیو ساکھتے ہیں اور وہ گلت ہے ہی ہے نا کہ سکھن والی پاونا ساڈی اندر ہے یا نہیں یہ تیسی دیکھنا نا کیسی کیونکہ قدرتی ہر چیز کتنا ہے کہ تیسا نو کشنا کش سکھا رہی ہے پر اگر ایسی ساڈی سمجھ ایسی ہوئے سکھن والی تیسی قدرتی ہرچ ہے تو کشنا کو سکھ کے جا سکھ دیں یہ لئے آج تو ہی بھی سکھن تھی کوشش کریا کرو بینے بیٹھے ہوندے نا تیتر ادھر دیا گللہ کرن دی بھی جائے سوچے گر آن چیز میں نے کی سکھا سکتی ہے آن چیز میں کی سکھ سکتا سمیدیوگ نہیں اپلانی چیز تو میں کی سکھ سکتا جو دو بندیزاں مائنڈ سکھن والے پاسے جانتا اندروں کئی چیزیں آنیاں جواب آنے شروع بھی ہو جانتے ہیں وہ تسی بیٹھے بیٹھے کے پھر کم آگے گیا آن دا پندار تو آدے اندرہ ہی ہے پر انہوں باہر آن دا موقع تو ہدھو ہی ملے گا جدو تسی کوئی کوششن کوئی اپنی آپ تو سوال تا پھر ہی انہوں موقع ملے گا باہر آن دا تا جیتی آنیاں سی بس ٹی ویڈیو موائل اولٹیاں سی دیا چیزیں جی لائے ہویا ہے تا پھر جنہاں ساڑھے اندر گیا آن دا پندار ہے انہوں باہر آن دا موقع کدی اندر لی شکتی کدی باہر انہوں شکتی تیار بیٹھی ہے باہر آن نوں اور انہوں دے واسطے موقع تو آن نوں ہی دینا پہے گا میند تو آن نوں ہی اس لئے اور ایتھے ایک گل ہور داس دے یہ کہ اگر جی ونج خوشی چاہی دینے کم ہور کرنا ہے کیونکہ دو تین پوائنٹ دس نہیں ہے کرنو تیار ہوگا نہیں انہوں ایتھے پہلی گل ایک اور پوائنٹ دسنا جی خوش رہنا ہے تا چیز بے شک کھو جائے کوئی چیز بے شک کھو جائے لیکن اس چیز کے لیے اپنے دل کے سکون کو کبھی کھونے مت دینا کیونکہ زندگی چیزوں سے نہیں دل کے سکون سے خوبصورت بنتی ہے یہ یاد رکھنا ہمیشہ ہونو بندہ آج کی کردہ ہے چیزیں پچھے اپنے جیون دے اپنے دل دی خوشی سکون نو ہی تا ایک گل دا جواب دینا سا نو زندگی دی خوبصورتی سکون نال ہے کہ میرا دل بڑا سکون ویچ میں بڑا خوش ہوں اے دے ویچ ہے یا چیزیں ویچ ہے کہ میں کوئی چیز تا ہے گڑی تا کھڑی ہے سونا تا پیا ہے پدا رہتا پیا ہے پر اندر سکون اندر خوشی ہے نہیں اندر میرے سکون ہے نہیں اندر میرے بیچیں نہیں اندر میرے ایک درد ہے اندر میرے ایک شانتی ہے ہون مہاتمہ بودھ دی زندگی پڑھ کے دیکھئے سب مہاتمہ بودھ اپنا راج چھٹ کے چلے گے کیوں گئے کیونکہ مہاتمہ بودھ کہنے دے راج ہے نوکٹر ہے اچھا پوجن ہے اچھا کپڑا ہے محل ہے تانے دولت سب کچھ ہے پر اندر سکون اسے سکون دی تلاش میں مہاتمہ بودھ نے سب کچھ چھٹ کے سنیاس لے لیا یہ دا مطلب ہے ایتھا پتا لگ دا ہے کہ میلا نہ لو نوکر چاکنا نہ لو تان دولت پدار تھا نہ لو اندر لے سکون دی اہمیت قیمت جادہ ہے ماندے ہوگا یہ چیز میں ماندے ہوگا یہ چیز میں ماندے ہوگا یہ میکو نا ہاتھ سونے دا کڑا ہے گالچہ سونے دی موٹی چین ہے پر اندروں میں دکھیں ہیں اندروں دکھیں ہوئے گا وہ بندہ دل کی کر گیا مر جا ماں گتے جا کے سمیدے ہوگا نہیں مرنو دل کرے گا کہ نہیں کہ اندروں میں انہا پریشان ہے کہ جیننو دل میرا کردہ ہی نہیں ایتھا مطلب انہا سونے نے کی کرنا ہے اہم پدار تھا نے کی کرنا جاندروں میں دکھیں ہیں ایکری یوگ نہیں جیڑا بندہ اندروں خوش ہے انہا بشاک بودے ہتھاں جو کوئی سونا راندی نہیں ہے وہ دیا انگوٹیاں یعنی ہتھا جو کوئی انگوٹیاں نہیں ہے گلے جو کوئی سونا نہیں ہے یا وہ دے کو ساجو سمان بھی بہتا نہیں ہے پر اندروں بڑا خوش ہے ہو تاہی ہی کہوں کہ زندگی اے دی اچھی ہے اوہ لاکھ کروڑا پتیاں نالو ناہے کروڑا پتی دکھی ہے اوہ دے نالو زندگی اے دی جیدہ اچھی کیونکہ اے دے جیوان خوشی ہے اند ہے سمیدیوک نہیں لکہ انہوں ایتنا سمیدیو چار دن دی زندگی ہے چار دن دی زندگی پیسہ تا ہے پر وہ خوشی نہیں ہے دکھ بھی چار دن گزر دے ہے تو پیسے نو کی فیدہ تاہی چار دن دی زندگی ہے پیسہ نہیں ہے پر خوشی ہے اند ہے تاہی بندہ مر لگے کہا سکتا کہ چار دن سی پر میں اند بڑا کیونکہ جرہ سوچ کے دیکھو چار دن دولت والے نے بھی سب کو چھٹکے ہیں تانے تھے رہ گیا سونا چاندی تھے رہ گیا پر چار دن بعد موت آگئی ہن اوہ دیکھو سونا سی پیسہ سی پر سکون شانتی خوشی اور مرن لگے تھے سب کچھ رہ گیا تاہی جیدے کو چار دن خوشی دے سی اند دے سی انہیں چار دن پورا اند لیا پوری خوشی لئی اور مرن لگے بھی خوشی نال جا رہا ہے کیونکہ جو میں نو موقع ملے ہی موقع تاہی پورا تیسی کمہ کہتا جیون سفل ہے سوچ کے دیکھو یہ کوئی پیسہ پدارس جا دے ہے جا یہ کوئی سکون خوشی جا دے ہے جواب دے نا جیدے ایسی ایک سوال کے بھی پچھے ہا سی کہ سوخی کون سونے کی چین والا جا چین سے سونے والا دیکھونتا کہ سونے دی چین پر نیند ہے نہیں اور چار گھوڑیاں خالی ہیں ربا نیند فیرنی آن دی پانچ گھوڑیاں خالی ہیں نیندیاں نیند ٹنشن وڑی چنتا وڑی پر گھل جا سونے دی چین تو تیری کا دی ہے سونے دی چین دی زندگی آہی تاہی کہن دے کہ سائیکل ہو جا زندگی چلتی اچھی تب ہی ہے جب اس میں چین ہو سمیتی ہوگا نہیں سائیکل ہو سائیکل ہندی ہے نا اگر اچھا چین نہ ہوئے چین جیڑی انہوں کو ماندی ہے چین ہی کہن دے نا انہوں اگر اچھا نہ ہوئے تا پھر چلے گی سائیکل تا زندگی بچ بھی چین نہ ہوئے تا پھر زندگی چلے گی یہ لے کہن دے سائیکل ہو جا زندگی اچھی تب ہی چلتی ہے جب اس میں تو آڈے جے ہے کہ نہیں چین اتر جان دی ہے انہوں چنانا پہندا ہے پھر نا چنانا پھر کیونکہ چنانا کامی ایسی کر رہے ہیں تاکہ تو آڈے جیون چے چین سدا بڑی روگے اس لئے چیزوں کے لیے چیزیں بشک کھو جائیں تو آڈے کو چیز کھو گئی کوئی پرواہ نہیں چیزیں بشک کھو جائیں لیکن ان چیزوں کے لیے اپنے دل کو دل کے سکون کو کھونے مت دینا چیزیں بشک کھو جائیں مگر ان چیزوں کے لیے اپنے دل کے سکون کو مت کھونے دینا کیونکہ زندگی چیزوں سے نہیں دل کے سکون سے خوبصورت بنتی ہے زندگی خوبصورت ہو دی اگر دل میں بہت خوش ہوں میرے جیون چاہاں ناندی آہاں زندگی خوبصورت ہے ہاں پدارت تا ہے چیزنا تا ہے اور خوشی نہیں ہے تیسی کم اگر یہ زندگی دوری ہے یہ جیون بے ارتھ ہے کیونکہ جنا پدارت تا جی گل کر رہے ہیں ہن موت آجا پھر بھی بے رہے جانے ہیں پر سکون ساٹھی اندر دی گل ہے سکون ہوئے گا تا چین دی نیند لما گے چین دا جیون جی آنگے اور پھر جب دنیا تو جا ماں گے تا کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی زندگی اور اندرال جی کے سفل بنا کے جا رہے ہیں پر آج بندہ ہی کر دا چین اندر ہے پر چیزنا دے پچھے بندہ اپنے جیون دے سکون ہوئی آج اے بھی وعدہ کرنا ساڑے نا ہن فاردی کر رہے گلاس ہے ٹوٹے جاوے تو بندہ اپنے چین ہائے گلاس ٹوٹے گیا اہمی گصہ چنتہ ٹینشن لے لیندہ ٹوٹے گیا تھا ہاتم ہن گلاس نو تا پچھا نہیں سکے اپنے چین نو تا اپنے دل دے سکون نو تا بچا ہی ہن چیز تا نقصان ہو گیا پتہ کہ ہو گیا انہوں میں صحیح ہن جیڑی چیز ہو گئی ٹوٹے گئی ختم ہو گئی چوری ہو گئی چلی گئی او تا میرے ہاتھ چا نہیں چیز ہمارے ہاتھ چاہے کہ میں شانت رما میں اپنے آپ نو سکون چ رکھا کام سکا جو میں کر سکتا وہ تا کرن دی کوشش ہے دیو کیونکہ جو بگڑ گیا پانٹے جو دو دو دول گیا وہ تا دوارا پایا پر میں اپنے اندرو خوشی نو دولن نا دیمہ اپنے چین سکون نو دولن انہوں بچاندی کوشش کر رہا کہ بھائی چیزہ کوئی کرنے کیونکہ زندگی چیزہ نال نہیں زندگی سکون نال خوبصورت ہے اس لئے میں سکون نہیں جان دینا چیز بشاک چلی گئی ہے پر سکون نو میں ایک پوائنٹ یاد رکھوں گے نہیں اس لئے ایک اتنا یاد رکھنی کہ جیونچ کدھی کوئی نقصان ہو جاوے جیونچ کدھی کوئی پیسہ بندہ گناہ انہیں ہزار چلا گیا چیز میری گم ہو گئی چیز چلی گئی تو سوچو زندگی چیز نال خوبصورت نہیں ہے زندگی خوبصورت نہیں ہے لیکن میں کنہ خوش ہے میں انتر کنے سکون چاہوں اور پھر کما گئے کہ سکون لئی تو انہیں ہی کافی ہے کہ میرا مالک میرے سبس جے مالک میرے نال ہے اج ایک چیز گئی ہے کلو دس چیزاں آپ ہی جان گیاں فکر کا دی ایک چیز پچھے میں اپنے دل دے سکون نوں چین نوں خراب گیاں گا داتا یعنی میرا مالک میرے جب داتا دین وڑا میرے نال ہے تو میں کلو فکر کرا اس لئے زندگی جیدہ دے خلاڑی بڑھو بتا کتا دے بڑھنا ہے میں ایک ایسا خلاڑی ہوں میں ایک ایسا خلاڑی ہوں جو قسمت اور مشکل کو دیتا مات ہے مات دا مطلب سمجھ دے نا مات دیتی یعنی ہرا دیتا ہوں میں ایک ایسا خلاڑی ہوں جو قسمت اور مشکل کو دیتا مات ہے ہر روج میں جیتنے کا ڈنگ سیکھ رہا ہوں کیونکہ سکھانے والا کوچ میرا مالک جو میرے ساتھ ہے اس لئے اس لئے جو ہر دن میں جتنے کا ڈنگ سیکھ رہا ہوں یہ دے خلاڑی ہوں ہر روج میں سیکھ رہا ہوں کیوں ہوں سیکھ رہا ہوں کیونکہ کوچ کوچ مطلب ہوں جو سکھانے ہوں جیڈا سانوں دستہ ہے کہ اگر اسنوں ہلا ہے تو آ کلا سکھ آ پینٹرا اپنا آ ٹنگ نا چل آ ٹنگ نا کھیل سو می دیوگ نہیں اس لئے میں جیتنے کا ہر ڈنگ سیکھ رہا ہوں کیونکہ سکھانے والا کوچ میرا مالک جو میرے تو بیشواش ہے کھ نہیں کہ جتنہ دا ہر ڈنگ تو سی بھی سکھنا کیونکہ سکھانے والا کوچ تو آڈنگ نا چلتے ہیں سمیدھے ہوگا اور اگر یاد رکھو جو کوچ ایسا ہوئے تو آڈی ہار کدھی تو تیار ہوں جتنہوں آج تو پھر کوئی کسمت ہی گال کرے ایسی دنہ دے خلاڑی جو کسمت روی ماں دے نا لے ہیں یہ چیز کسمت نہ ہوئے ہی سی ہوئی حاصل کر سکھ دے ہیں کیونکہ ساڈا کوچ ہی دنہ دا ہے ساہنو تانگیوں سکھاندہ کہ کسمت نو بھی کدا موڑیا جاوے تقدیر نو بھی کدا بدلیا جاوے اور ہر پینترہ سا نوں کہہ دیو سکھا رہا ہے اس لئے میں ایک ایسا خلاڑی ہوں تو آٹے جیبن جو کوئی مشکل آوے وہ اسی دنہ خلاڑی جوڑے ہر مشکل ہرا ہرا نا جان دے ہیں ہر مشکل کیونکہ جوڑے کامل کوچ یعنی اچھے کوچ دے اچھے خلاڑی ہندے ہیں نا وہ کسے تو ڈردے نہیں ہیں بلکہ تیاری کر دے سمجھ دیو کہ نہیں ایک ہندیا ڈھرنا ایک ہندہ تیاری کرنا ڈرنوالا کدھی کامیاب نہیں ہندہ تیاری کرنوالا کامیاب ہن سمجھ لے ایک بندہ کہتا مسیوط آگئی میں ڈر گیا ہن جانا ڈر کے بیائی گیا انہیں مسیوطوں پار کی جانا اور دوجہ بندہ کہتا مسیوط آگئی ہے کوئی فرق نہیں میرا کوچ بیٹھا میں تیار کرنوالا کہ مصیبت ننگ نا اے مصیبت نو حرانا کہ دیو کتنا ہے جیدہ ارجون دے مورے جدو کارن آیا سی جا ارجون دے مورے بھیشم پتاما آئے سی ارجون انہا سمجھنے بڑا چھوٹا سی بھیشم پتاما بہت بڑا جو دے سی یعنی اگر ادھا دیکھیا جاوے نا آئیوں نے لے کے جنا نو لے کے نال جنو لے کے تا ارجون سمجھلو کہ بھیشم ہنڈرڈ سی تا ارجون انہا سمجھنے 25 اچی پرسنٹ سی بھیشم پتاما پیتر پرتی ہاتھ جاڈا ہی تکڑے سی ارجون تو یوں کہ جدہ دسیاں ایسی کہ انہوں نے اچھا مرتیو دا بھار بھی سی کہ اپنی اچھا تو بھی نہ مر بھی نہیں سکتے سی تا ارجون مار لیندہ تیر میں نہیں مار دا بردانہ میں نو تا ارجون نے کی کر لیا نا سی اور ارجون دے مورے بھیشم پتاما اور کارن ویگن دے ارجون نا لوں اچھا یودہ سی پر ہون دلا گوھر کرو کہ جتھے سو پرتیشت بیشم پتاما شکتی شالی تا ارجون انہا سمجھنے پچی چوتھا حصہ پر پھر بھی جیت ہوئی ارجون دی کیوں کیوں کہ پینترے سکھان وڑا اوہ مسیبت دیوچوں کتنا گدریا جاوے مسیبت انہوں کتنا ہرائیا جاوے اوہ نکتہ دین وڑا گرو یعنی شریع کرشن جی اوہ دے نال سی انہوں ہی کیا جاندہ ہے کہ جڑا سمجھ دار ہوندہ ہے نا اوہ مسیبت تو ڈردہ نہیں کہ میرے سمجھنے یودہ کتا بڑا ہے اوہ یہ پرواہ نہیں کردہ بلکہ میں دیکھتا کہ میرا کوچ میں نکتہ دین وڑا ہے سمجھ دیوگ نے کیونکہ جڑا ہی کئی بار گئی نا گل ایک نکتے تھے نکتہ گئی نو کیا جاندہ ہے ایک بندی نو اور ایسی پھر کم آگے ایک بندی کئی ویرا پوری زندگی نو بدل سمجھ دیوگ نے ایک ایڈ آنڈی ہے دانے دانے میں ہے کسر کا دم سنیا کادیا ہو سمجھ دیوگ نے بھی مل پان مسالہ دانے دانے میں ہے کہہ دیو ہون کسر دے اوپر نا ایک بندی لا دیو یہ ٹا لیا ما کہ بندی لا دیو کی بندہ دانے دانے میں کنسر کا دم کنسر کا دم واقعی وہ کسر تو ہوں کنسر ہو گیا کیونکہ مسالہ کھانا لے بھی کنسر تا ہونے 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 ایک بندی نے نالی اثر سارا کہہ دیو بدل گیا نہیں اتنی دیکھ لو کسر سی کسر ایک شکتی شالی چیز ہے دو تمہیں کسر پا کے پیو ہیلتھ واستے اچھا ہے پر مسالے کھاؤ پان مسالے یا مل مل کے لیے کھان دے چونہ لاغے تو مکھو لاغے انہوں نے یہ تک کینسر آلی ہے نا ہونے بندی لا دے وہ کینسر بن گیا سو وہی چیز گیران والی بن جاندی ہے سمجھنا ذرا سارے آنے سو اسی طرح دسنا کی چندیں ہیں کہ نکتے بلے شاکر دے گرلک نکتے بچے نکتے بچے نکتے سہی جگہ لگ جاوے انسان دا جیون کو شور ہو جاندہ جو نکتے گلت جگہ لگ جاوے انسان تھی زندگی برواد ہون تس ہی نکتہ سہی جگہ کھو لانا پتا جو دے لے انسان دا در چنتہ پرشانیہ نا پریہ ہوئے دنیا والے پاسے تریہ ہوئے تب یہا مطلب ایسی ہی وہ کیسر بنانا جنہا ساڑھی جندگی نو ہی برواد کر دینا ہے ساڑھے جیون نو ہی ختم کر دینا ہے اس لئے سمجھنا سارے آنے کہ اپنے اندر ہمت لیانی ہے کیونکہ جدہ دسیہ مسئیبت تو ڈرنا نہیں ہے بلکہ یاد رکھنا کہ جتان وڑا کوچ ساڑھے ایسی ڈرنا نہیں ہے ایسی مسئیبت چون کتنا گزرنا ہے او گرو کو لو کلا کیونکہ سکھن وڑا پار تا ڈرن وڑا تا ختمی ہو گیا ان ودہ کہلو کہ ڈر دندہ ہے انسان مو مار تا سکھن وڑا ہو جاندہ ہے ڈرتوں ہر مشکل تو بس ان اپنے آپ نے وہی کھلاڑی سمجھنا کہڑا کھلاڑی کہ میں ایک ایسا کھلاڑی ہوں جو قسمت اور مشکل کو دیتا مات ہے میں ایک ایسا کھلاڑی ہوں جو قسمت اور مشکل کو دیتا مات ہے اور اگلی لائن یہ بھی یاد رکھنا کہ میں ہر دن جیتنے کا ڈھنگ سیکھ رہا ہوں کیونکہ سکھانے والا کوچ میرا مالک جو میرے میرا مالک جو میرے میرا مالک جو میرے بھائی یاد رکھو ساستان چاندے رہوں گے سیکھ دے رہوں گے تا تسی کسمت رو بھی مات دوں گے اور ہر مسیبت رو بھی مات دے کے سفلتہ دی منزل تک پہنچوں گے بھائی سیکھ دے جاؤ سیکھڑنو تیار رہو اور پہلا پوائنٹ جدہ دسے آکے پدار تھا پچھے اپنے دیل دے سکون نوں چیز چلی جاوے کوئی نہیں گئی آسکون نوں رکھا کیونکہ زندگی چیزیں نوں نہیں دیل دے سکون نوں خوبصورت ہوں دی ہے کی جہاں لکھا ہوں اندر خوشی نہ ہوئے سکون نہ ہوئے تا کی پیدا چیزیں نوں دا انہیں اے دیکھو کہ میں نے سکون کری چیزیں نوں مل دا اگر تو انہوں او دے درشنہ نوں سکون مل دا ہے اگر تو انہوں رب دے نام نوں سکون مل دا ہے تا پھے سہی جگہ تسی تار جوڑی ہوئی ہے سمی دیوگ نے تا جے دنیا دی چیزیں نوں سکون مل دا ہے تا آج جی چیز ہے کلو جائے گی تا دکھوی سمی دیوگ نے انہوں بابا فرید بھی روندے سی برکا دی اپنے مرشدی یاد بچ او کہندے مرشدی یاد چیز روندہ لیا سفل ہو جاندی ہے تا جینا دنیا پچھے روندہ ہے او کدھی سکھی کس نے پچھے بابا فریدنوں کہ ادھا اچھا رتبہ کتا ملیا او کندے مرشدنہ عشق کر کے گرہ غور کرنا لی تا ہی کہندے جن پریم کیوں سو اے عشق جدو ربنا ہوئے تا رتبہ نو بلند کردہ ہے تا وہی دنیا نا ہوئے کتنا کتے دکھ سمی دیوگ نے اس لئے چیزیں پچھے اپنی زندگی دے سکون نو خراب چیز جاوے تا سوچوں گئی ہون میں نو ٹھیکتا کرنی سا تھا دیل دے سکون نو بچاما سمی دیوگ نے اور دوجہ پوائنٹ ہون دستان لگے بھی یاد رکھنا دوجہ پوائنٹ کہ اپنے آنے والے کل کے لیے سب سے اچھی تیاری اپنے آنے والے کل کے لیے سب سے اچھی تیاری یہی ہے بہتا کھڑی تیاری ہے اگر تسی چاندے تو آڈا آنے والا کل اچھا ہوئے تو آڈا آنے والا کل خوشیاں پریہ ہوئے تاکہ کسے نو ہاتھ دخان دی لوڑنے کسے نو یانتری دخان دی لوڑنے اچھا ہوئے تو دی تیاری سب تو بہتا کھڑی ہے آپ کا آنے والا کل اچھا ہو اس کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ آج کچھ اچھا کرو کھڑی تیاری آنے والا کل اچھا کرن دی آج کچھ اگر تسی آج کچھ اچھا کر دے ہو تو تیاری آج اچھا کروں گے آنے والا کل تو اڈاپنے آپی اچھا آج کچھ برا کروں گے آنے والا کل آپی برا چیک کرنا میں جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں ٹائم حال تجھ ہوا رہے ہیں کیونکہ ایک انسان ہوندہ کچھ برا کردہ ہے او دا برا ہوئے گا ایک انسان ہوندہ ہے او نہ اچھا کردہ نہ برا کردہ بس ٹائم بیسٹ کردہ ہے ٹائم بیسٹ کردہ ہو اپنی آنا لے کارلو بھی بیسٹ یہ یاد رکھنا ہمیشہ کہتے ہیں جڑا سمیں نوبرواد کردہ فی سما ایک دن انہوں کہہ دیو بڑی ایزی گل ہے اج ایسی سما برواد کر رہے ہیں کارلو سمینے سا نو برواد کرنا ہے اج ایسی سما نو سمار رہے ہیں کارلو سمینے سا نو سمار لینا ہے اس لئے اج اگر ایسی برا کر دیں تا پھر کم آگے ایسی اج برا کر کے آنا لے کل تک دی اچھا حاصل نہیں کر سکتے اج اچھا کرانگے یہ لئے پھر کم آگے ٹائم برواد کریے انہا ٹائم تا ساڑھے کل یہ لئے آج دیکھنا کہ آج میرا ہر ٹائم جو گزر رہا نا اچھے چھ گزرے میں کچھ اچھا سکھا اچھا کرا تو پھر آنا لے کل اچھا ہندہ چلا جائے گا اس لئے ای بھی پوائنٹ یاد رکھنا کہ اپنے آنے والے اچھے کل کے لئے سب سے اچھی تیاری یہی ہے کہ آج کچھ اچھا کرو بولو کروں گے اگر نہیں اس لئے ایت دوجہ پوائنٹ پہلا پوائنٹ جڑا دسیا کہ چیزیں پیچھے اپنے دل دے سکون نوں اور دوسرا پوائنٹ کہ اپنے آنے والے کل اچھا بنان واسطے دیکھو آج میں اچھا کی کر سکتا ہے میں کی اچھا بول سکتا ہے کی اچھا سون سکتا ہے میں کی اچھا کرم کر سکتا ہے کیونکہ جیڑا دل اندروں جواب دنے آنکم اچھا ہے سکتا ہے کہ کرو سمید یوگ نہیں دل جواب دندہ سمرن کرنا اچھا دس منٹ بے کہ سمرن کرلو یہ ٹائم ہاں جدو امرت ویلہ ہوئے وہ تو تا کرو تا جی ہونڈ دلہ ٹائم ہے تب بے کہ اپنے مالک نوں یاد کرنا کچھ اچھا سون لما کچھ اچھا پڑ لما کچھ اچھا بیچار کر لما کیونکہ جو اچھا ہے یعنی اندروں آواز آبے کہ آمے کچھ اچھا کر رہے ہیں این آواز آبے آمے کچھ برا کیونکہ نندیا چگلی پھال تو گیا گلہ چو بھی انسان بڑا ٹائم خراب یہ لئے اچھے کل واسطے اچھا کرنا کر لیا پوائنٹ نوٹ اور ہون تیسرا بھی یاد رکھنا ہمیشہ فیسا سن اسماپتی ور لے کے چلیے کہ کامیاب ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے آپ کی عمر قد گھر یا پدارت کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کی سوچ آپ کا بشواش ساحس اور آپ کی شمتہ کا بڑا ہونا ضروری ہے ہون کامیاب ہونے واسطے یہ بندہ کب ہے میری عمر چھوٹی ہے میں کامیاب کدھا ہو سکتا مائنے رکھانتا سمید یوگ نہیں مائنے عمر مائنے میرا قد چھوٹا ہے قد بھی مائنے میرا کار چھوٹا ہے کار بھی مائنے میرے پدارت تھوڑے ہے چھوٹے پدارت ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں میں کو چھوٹا جا سائیکل ہے میں کو چھوٹا یہ جمین دا ٹکڑا ہے پدارت بھی مائن ہے انجھے بندہ سوچے کہ میں کام یا بھیری ہوں گا جو میرا قد بڑا ہوگے یا میرا کار بڑا ہوگے میں کو پدارت بڑے ہوں یا میری عمر بڑی ہوگے یہ چیزہ مائن ہے اس لئے کامیاب ہونے کے لیے آپ کا قد آپ کی عمر آپ کا گھر اور پدارت بڑے ہونا ضروری کہ کیلی چیزہ بڑی ہونا چاہیے دی ہے آپ کی سوچ آپ کا بشواش آپ کا ساحس اور آپ کی شمتہ کا بڑا ہونا شمتہ مطلب سمجھ دے میں کر سکتے ہیں کیونکہ میری شمتہ بہت بندہ کانتے ہیں میں چھوٹا ہوں میں تو کتھو ہونا نہ اپنی شمتہ نو اپنی طاقت نو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ تسی بہت خوش کر سکتے ہیں آخر انسان جدہ ہی کئی وار دسیدہ وہ انسان ہی ہے جنہاں چندر میں تے پیر کہہ دیو کوئی ایلین تھوڑی سی کوئی دیوتا تھوڑی سی انسان ہی سی کیونکہ شمتہ ساٹھی بہت بڑی ہے پر وہ بڑی شمتہ باہر ادھو ہی آن دی جدو ایسی بشواش کر دے ہیں کہ میں کر اس لئی یہ تھے دنیا کوئے نہیں وہ کر آنگے سمجھ دیوگ نہیں یہ لیک گل یاد رکھنا یہ کدھینا کو میں نہیں کر سکتا بلکہ یہ نہیں آن دا تو پھر کہو میں کر سکتا پر میں نے سکھن دی یہ پولٹیف تھنکنگ ہے یہ پولٹیف سوچ ہے میں تو نہیں ہونا میں نہیں کر سکتا تو اسی اپنی اپنو بڑا چھوٹا کر دیتا کوئی پچھے پلین اڑا لوں اڑا لاما گے سکھن دی لوڑ ہے ٹریکٹیس دی لوڑ ہے سمجھ دیوگ نہیں یعنی سوچ کیوں نہیں کر لوں پر ہنے دا مطلب ہے کہ جا کے پلین اڑائیے یعنی سوچے رکھو اگر میں عویس چاما نا اگر سکھلا ما تو بھی کر اور اگر تجھے فیس پر انو تیار ہو تو پلین اڑانا بھی سکھ کوئی بڑی گل نہیں ہے کیونکہ ہر چیز دی ایک فیس ہے دلی میں یہ ٹریننگ سینٹر ہے ہیلی کوٹر روڑانا سکھنا ہے دیو فیس ہونا دی سکھ لو جا گے ان بات چوہ ہیلی کوٹر خریدنا نہیں خریدنا ہو تو ہڈی انہیں تو اپنی فیس لے گے تو انو سکھا یعنی ہر چیز سکھی جا پس پریکٹیس دی لوڑ ہے وہ دی کیمت چکان دی اس لئے اتنے دا کڑا کم میں جڑا نہیں ہو سکتا بس ہڈی سوچ پھر کہو اپنی سوچ نو بڑا نکلو چھوٹی سوچ دے دائرے چون کہہ دیو نکلے ہوگا نہیں پہلا چھوٹی سوچ دے پنجرہ توڑو اپنا سمہیں دیو ہوگا نہیں یہ دا بابا ساہب امبیڈ کرنے کیا ہے نکال لیا ہوں میں پنچھیوں کو پنجرے سے نکال لیا ہوں میں پنچھیوں کو پنجرے سے اب ان کی سوچ کو پنجرے سے نکالنا باقی ہے ان کی اندھے شریر نو تو میں کٹ لیا پنجرے چون اور ہالے لی سوچ ہے نا یہ ہالے بھی پنجرے چی فسی ہوئی ہے ان کی اندھے لی سوچ نو بدلنا ضروری ہے اور جتک ساڑی سوچ نہیں بدلے گی ادھو تک ایسی اچائیاں تک شریر تا یاد ہو گئے سمہیں دیو ہوگا نہیں اور شریر دی ہو جاتی تا کی فید ہے اتھے من کے بیٹھے میں نہیں کر سکتا میں تو نہیں ہونا اکا مشمبو ہے مطلب شریر یاد ہے پر سوچ ہالے بھی ہسی ہوئی ہے میں تو نہیں ہونا میں نہیں کر سکتا سوچ نو بھی بدلو کیونکہ سوچ نو بدلتا ٹائم ہے یہ کوئی بیماری ہے تا ہی نا کو بشک دنیا گوے لیا بھی اگر دیکھیا جاوے تا کوش سال پہلا نا یہ بنیاد جاندہ سے کہ پولی ہو جیڑی بیماری ہے نا یہ لائے لائے جائے پر پھر خوج کیتی گئی آج دیکھو پولی انو جڑتو ہی سو کدھی سما ہوندہ ہے جو بندہ گھندا نہیں ممکن پر اسی کما کے سما بدل دے ڈیر تسی سوچ بدلو تا رابطو آڈے سمیہ نو بدلنو تیار بیٹھا ہے یہ یاد رکھنا ہمیشہ یہ کلیر کرانگے کہ تسی سوچ نو بدلو بشواشنال سوچ پرو تا مالک رحمت کرنو تیار بیٹھے پر جی تسی سوچ نو نہیں بدل دے تسی ہی چھوٹی ہی سوچ دے پنجرے اندر کہہ دو تا رب دا آکاش چاہے جنہ مر جی بڑا ہوئے وہ بیکار ہو جانتا ہے رب دا آکاش تا تیار ہے گیا اوڈاری مار پر اوڈاری دا تو انو ہی تم ہی دیوگ نے پر نی بینی یک نہیں آج تو اوڈاری مارنی یک نہیں اس لئے کمزور سوچ دی دیڑی ہے نا یہ سیما ہے انو توڑو کمزور سوچ دے پنجرے انو آج ختم کر دیو اور اپنے در کانفیڈنس لیاو یہ کسے کوئی بیمار بیٹھا نا ہی نا سوچو پدلی میں ہو گیا ٹھیک رحمت ہو گئی میتے رحمت میرے سارے دکھ دور میری چولی رحمتا نال میری چولی خوشیاں نال اتنا دی سوچ رکھو کہ اوڈی رحمت دے سامنے کوئی بھی چیز اسمبب اوڈ چاوے تا ناممکن ممکن کہا دیو اس لئے یاد رکھنا میں کیوں گھبرا ہوں میں کیوں گھبرا ہوں مرشد مشکل ہو لاکھ بھلے میں کیوں گھبرا ہوں مرشد مشکل ہو لاکھ بھلے اوڈ جس کی پتوار کو تو تھامنے مرشد تو سوکھے میں بھی ناو چلے لوکی کہندے ہیں پانی تو بھینا ناو چل دی نہیں ہے پارجی ہو دی رحمت ہو جائے سکھے میں بھی ناو اس لئے میں کیوں گھبرا ہوں مرشد مشکل ہو لاکھ بھلے ہمارے لکھاں مشکل ہو میں کیوں گھبرا ہوں لکھاں ہی پرشانی ہے دنیا تے میں کیوں ڈڑاں میں کیوں گھبرا ہوں مرشد مشکل ہو لاکھ بھلے اور جس کی پتوار کو تو تھامنے مرشد تو سوکھے میں بھی ساڈے جیوان دی ناو سوکھے بھی دوڑ جائے گی اگر تو پتوار سمال لے پتوار دا مطلب ہوں دا جا ملا تو مر جائے گی جیدی ڈور جیدی باگ تو پکڑ لے ناو تاپے او ناو سوکھے بھی دوڑے گی انتو انو جیکین ہے گا نہیں ساپے ٹینچنا کیوں لیندے ہو چنتا کیوں کر دے ہو نہ بیماریاں دی چنتا کرو سوچو حل ہے حل کرنا لا میرا مالک میرے یہ جیونج مشکل ہے تا سوچو حل ہے کیونکہ مشکلاتا حل کرنا لا میرا مالک میرے میں نو کام یا بھی دےنا لا میرا مالک میرے کہ لے تو آڈا نا پیار بشواش ادھا نا ہونا چاہی دا کہ تو آڈیندرو اے و آ جاوے کہ من ہی میرا مکہ ہے من ہی میرا دل ہی میرا شیوالا ہے شیوالا کہندے مندر شیوالے آجتھے شیو لنگ یا شیو جیدی پرتیما ہوں دی کہندے من ہی میرا دل ہی میرا من ہی میرا مکہ ہے دل ہی میرا شیوالا ہے اور دکھوں سے میں کیوں گھبراؤں میرا مرشد کملی والا ہے ہمیں نہیں کہا جانا کالی کملی کملی والے کریم دے کرم بجو بوہ رحمتہ داک دے کھل دا نہیں او دی گلی دے کھانا چا مزا جیڑا او مزا فردوس دے تل دا نہیں کہندے فردوس جانی جنت جنت چا بھی او مزا نہیں ہے جیڑا مرشد دی گلی دے کنڈیاں چا مزا ہے جانت نڈا بھی لگا جانت نڈا بھی پیار کر دے کہ میں نے یہ دکھوی کیوں کہ یار دے راستے چال دے یہ دکھایا نا تا میں نے جنت پھر دوس دے سکھا نڑو جادہ پیار ہے ای آشکان دیگل ہن دی ہے سامی دیوگ نے اس کر کے ایتھے پھر کم آگے اپنے من نو مکہ بناو کہ میرے اندر ہی میرا رب رہندہ ہے اندر اپنے آپ نو بشواشنہ پر پور کرو اور من ہی میرا مکہ ہے دل ہی میرا شیوالا ہے دکھوں سے میں کیوں گھبرا ہوں میرا مرشد کملی آج تو کبرانہ بند کر دیو پر یہ بشواش ہے تھا سارے ہیں نا کبرانہ بند کرو اور مسکرانہ چنتہ کرنی بند کرو اور بشواش کرنا سامی دیوگ نہیں زندگی اس ماغنے تی بار بار نہیں ملنی اس لئے ہی انو کھل کے جیو اندر نل جیو اس بشواشنہ جیو کہ میرا مالک میرے سارے ہیں کیونکہ تسی او کھلاڑی بننا پھر کم آگے جنے کسمت نو اور مشکلہ نو ماں دندے چلے جاندے ہیں اور جتنہ دا ہر ٹنگ تو انو سکھا ہوا گے سامی دیوگ نہیں کیونکہ سی آپ بڑے ٹنگ سکھے ہیں بڑی بڑی سٹرگل کر کے بڑی ہم مشکلہ جی گزر کے اتھے تک پہنچے ہیں چاہے لوگاں دیتا نہیں ہے چاہے جیواند پر مشکلہ ہے وہ ہی دو جنو کلا سامی دیوگ نہیں سکھا سکتے اس کار کے بعد سکھنو تیار رہو ہر گون ہر خوبی سامی دیوگ نہیں بس بشواش رکھو کہ میں جیتنے کا ہر ڈھنگ سکھ رہا ہوں کیونکہ سکھانے والا کوچ میرا مالک جو میرے سکھنو تیار ہو تو سکھان دی آپ ہی مالک نے جانا اس لئے کب رانا جتا ہوں ہر تک نہیں بند ہے چنتہ کرنی بند اور انہوں نے آخر لائے کے شیر کہنا ہے ایسی اور پھر سنگدی سماپتی کرانے کہ اپنی اندر بس ایک یقین ایک عشق ایسا رکھو کہ تو آٹے اندروں آواز آوے کہ نہ کسی بھی شیع کی طلب مجھے اب کسی بھی شیع کی نہ طلب مجھے نہ کسی بھی چیز کا گرور ہے سمجھ دیوک نہیں اب کسی بھی چیز کی نہ طلب مجھے نہ کسی بھی شیع کا گرور ہوندہ ہنکار مان کہ ہنو میں گرور بھی کوئی نہیں اور میں کوئی طلب بھی نہیں ہے طلب جانی اچھا آہ ملے اوہ ملے ہنو کسی چیز دی طلب نہیں ہے ہنو میں کسی چیز ہے گرور بھی نہیں ہے طلب کی ہے نہ کسی بھی چیز کی طلب مجھے نہ کسی بھی شیع کا گرور ہے جس کے دم سے اب میں اڑا پھر ہوں وہ عشق تیرے کا سرور ہے کہ ہنو تا ایک کوئی چیز میں نوڑا رہی ہے ایک کوئی چیز میرے پیر جمین پہ لگن نہیں دندی ایک کوئی چیز میں نو بلندیاں تے لے کے جا رہی ہے کہیں دے نا جن پریم کی ہو اس لئے پریم ترا گوھر کرنا کس نے فقیرہ نو پچھے ہسی کہ رب کی ہے رب دا انگ کی ہے رب دا رنگ کی ہے رب رہندا گتھے ہے رب دی جات کی ہے تا دیکھو فقیرہ نے کی جواب دیتا کہ عشق اللہ کی جات ہے عشق اللہ کا انگ عشق میں اللہ میود ہے عشق اللہ کا رنگ وہ کہیں دے رب دی جات ہے عشق محبت پیار اس لئے محبت کر کے اسی ہوتے نڑا یہ لئے رب دی جات کوئی ادنا نہیں کیا وہ ادنا آ جات دا ہے وہا جاتی دا ہے وہ کہیں دے عشق ہوتا پریم ہوتی جات ہے عشق اللہ کی جات ہے عشق اللہ کا انگ وہ دے شریر دا انگ بندہ کہیں دے آہ ہاتھ ہے آہ سیر ہے آہ پیر ہے رب دے جسم دے آنکھ کی ہے عشق پیار کیونکہ پیار تو ہی بنیا ہے عشق تو ہی بنیا ہے یہ تا بندہ کہندہ نا بندہ بنیا ہے اکھا ناک یعنی بوڈی دے پاڑتوں ملکے بندہ بندا ہے پر پرماتمہ کا تو بنیا ہے کہندے پریم تو بنیا ہے تاہی تاکیا اللہ بیز جیزس نو کس نے پچھا جی گاڈ کی ہے گاڈ گاڈ یعنی پیار جتھے پیار ہے اُتھے ہی پرماتمہ ہے اس لئے عشق اللہ کا انگ اللہ رہندہ کتھے ہے عشق میں اللہ مایود ہے اُدھا رنگ کی ہے گورا ہے کارا ہے ساملا ہے کی ہے اُدھا رنگ عشق اللہ کا دیکھو تو آڈی جات بھی کیونی چاہیے آڈی تُس ہی بھی کہہ دے ہو عشق ساڈی جات ہے عشق ہی ساڈا آنگ اور عشق چے اسی سارے مہیود ہیں اور عشق ہی ساڈے سانگ ہر جگہ ساڈے وہ تا پیاری تا ہے اس کر کے جیدے اندر او دے پیار دا رنگ چڑ گیا نا تو انسان نو دا پیاری ہو چاہیاں تک لے جاندہ ہے ٹرانگ پیاری ہو جاہاں تو exclude یہ کہہ دے ہو تو کہہ دے ہو میروہ اپنے مالک نال باہت ملتے مالک دے پیار دا رنگ ملتے مالک دے پیار دا رنگ چڑ گیا چڑ گیا چڑ گیا چڑ گیا چڑ گیا چڑ گیا اے چڑ گیا اتران نا دیا ہونا یوں کہ یہ رانگ اتر گیا تو اسی بھی جمین تر جانا ہے اے چڑی ہوئی گوڑی نو چڑ آئی رکھی سونیا چنگیا یا مندیاں ماں سے انتا ہی گالا ہے کہ گوڑی چڑی ہے نا اب چڑی رہنی چاہی دی ہے اور فکر ناگر ہو جی دور ہو دی آتے چڑ گی تو پھر تھلے آرنی دینا ہے پھر تچڑ آگی رکھنا ہے اس کر کے نہ کسی بھی چیز کی طلب مجھے نہ کسی بھی شیکہ گرور ہے جس کے دم سے اب میں اڑا پھر ہوں وہ عشق تیرے کا سرور تھا مطلب سمید نا ایک نشا ایک مستی تیرے عشق دی مستی سانو اڑائی پھر دی ہے اڑ رہے ہوگا نہیں تیرا فیل کرو پھر آہا آہا دیکھو اڑ رہے ہیں اڑ رہے ہیں عشق دی بچ میں اڑا ریاں لا رہے ہیں کام یابی دے کاش وچ میں اڑا ریاں لا رہے ہیں اند دے اکاش وچ میں اڑا ریاں لا رہے ہیں خوشیاں دے کیونکہ میرے مالک دا عشق میں ناوڑا رہا ہے میرے مالک دا پیار میں ناو کام یابی دی طرف لے کے جا رہا ہے جدہ ایک بچے ناو اپنے باپ دا ساتھ مل جاندہ ہے باپ دا پیار دا سہارا مل جاندہ تا باپ دا پیار بچے رو ہمیشہ اگے لے کے جاندہ ہے چل بیٹا میں ترنا بہت پیار کرتا ہوں آجا چل لگے اسی طرح سوچو او ساڑا مالک او پرماتما پربو بھی ساڑا بہت بس او مالک دا عشق سنو اڑا رہا ہے سنو کامیابی طرف لے کے سنو تندرستی طرف لے کے میں سارے دکھاں جو نکل کے خوشیاں والا جا رہا ہاں میں مسیبتا جو نکل کے اناندہ دی طرف میں کامیابی دی منزل دی طرف میں خوشیاں دی طرف کیونکہ مالک دا عشق میں نو لے کے اس لئے اڑو اڑاریاں مارو سمالانا لے مالک بیٹھے تو چنٹا چھٹو فکر چھٹو اور جیوان دا اناند لینا کیونکہ تو اسی پہاڑے نہیں ہیں پیر کہہ دیئے ایک دونی 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 چار نہیں ہو یہ زندگی ایک وار ملی ہے کھل کے جیو اناند لاؤ زندگی دا بچے ہی طرح دنیا کی کہہ گئی یا در فلانا ہے چیزہ دی فکر جو صحیح ہے صحیح مارکتے پیر رکھو صحیح کرم اپنا ہو صحیح کرم کر دے چلے جاؤ اپنے آنال کلوں تسی اناند سفل خوشیاں پر پور کیونکہ آنے والے کل کے لیے سب سے اچھی تیاری جہی ہے کہ آج کچھ اچھا کیا جائے آج کچھ اچھا کریے ساند لاؤ کل آپی اچھا ہوئے گا سمی دیوک نہیں اس لئے سوچ اچھی کرو تا جیوان جو سب کچھ اچھا ہی ہندہ اور سب تو بڑی گلتہ ہے جدا دسیا کام یا بھون واسطے قد کر پدارت یا عمر دا بڑا ہونا کئی چیز دسی سوچ بڑی ہونی چاہی دی تو آڈا بشواش بڑا ہونا چاہی دا تو آڈا ساحس تو آڈا کرنے دی کشمتہ بڑی ہونی چاہی دی میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا مالک میرے سمی دیوک نہیں بشواش نو بڑا کرو کہ میں نو اپنے مالک دے پورا میرا بشواش اپنے ساحس نو بڑا کرو کہ میرا ساحس میری ہمت میرا ہونسلا ہون دیکھو یہ سوچ بڑی ساحس بڑا بشواش بڑا کشمتہ بڑی تب بڑی منزل بھی چھوٹی بڑھ کے مل جائے گی سمی دیوک نہیں یہ لئے آو پھر ہون در چنتہ چھڑیے اور ایک کوئی گال دوارہ کہہ دیے بشواش نال کہ میں نو اپنے مالک دے پورا میں نو اپنے مالک دے پورا میں نو اپنے مالک دے پورا میری چوڑیاں خوشیاں نال میری چوڑیاں خوشیاں نال میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میں بہت میں بہت میں بہت خوشی آگئی 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 رحمت آگئی 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 میرے دخ دور میرے دخ دور ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے میری حمت میرا ہنسلہ میرا پیار میرا بشواش میری شکتی میری شکتی میری انرجی میری انرجی بات آگے رکھنا پھر ہنے تو مالک تو اڈی ہمت تو اڈا ہنسلہ تو اڈا ساز تو اڈا بشواش تو اڈا پریم ودہ ہی چلا جاوے اور آنالا ہر پل تو اڈے واسطے خوشی کام یا بھی سفلتا پریہ ہووے اور ہن اینہ مچنا دن آل ہی ایسی آج دے سحسنگ دی سماپتی کرانگے اور سحسنگ سماپت کرانگے تو پہلا جدہ پروگرام آبارے دس ہے کہ شنیوار دا سحسنگ جلندر دیپ نگر ہے اور ایتوار پھر چودہ طریق دروار تے سنگران دا دن بساکھی دا سحسنگ ہے دن بھی چھٹی یڑا ہے جدہ آج پہنچے ہو کوشش کرو کہ ایتوار نوی اسی ضرور پہنچی ہے تاکہ جدہ اج اند لیا اسی طرح ایتوار دے سحسنگ دا ناند لے کے بساکھی دیاں خوشیاں دا ناند لے کے کیونکہ بساکھی نانا ہے تو اسی ہی آگے سمجھ دیوک نہیں سوچ دیا کہ نا کوئی رحمت کری ہے تو اڈے پیتنا نل آری ہے تو انو سارے رحمت دے بچ کریں گے کچھ تیاری سپیشل کر دیاں کچھ نہ کچھ تاکہ توسی بھی کہہ گئے کہ رحمت دی برساچ نا آگے آئے ہیں ایسے سو کوشش کرو بساکھی دے درور پہنچو ایتوار نو بساکھی دے سحسنگ جا شامل ہو کے اند لاؤ اور آنالا ہر پل تو اڈے واسدے کام یا بھی سفلتا خوشیاں پریہ ہوئے دین دگنی راج چوگنی ترقی مالک تو انو دین جننے بھی جیو آج مالک دے کارچ پہنچے ہیں مالک تو اڈی سب دی حاضری اپنے چرنج قبول کرن اور جیڑے آج مالک دے نام دیا نیازہ لے کے آئے ہیں اگر گئے اپنی تکلیف دکھ دی نیاز لے کے آئے ہیں تو جس پاونہ نجیو نیاز لے کے آئے ہیں مالک دی نیاز نو قبول کرن اور دی پاونہ نو پورا کرن اور دی فریاد نو پورا کرن اور جیڑے جیو آج خوشی دی نیاز لے کے آئے ہیں مالک دی خوشی دی نیاز نو قبول کرن اور انہ جیبان دی چولی چی نیا خوشیاں پاتن کہ کدی منگن دی فریاد کرن دی لوڑی نا پوے اور جیڑے جیو سیوہ چا یوگدان دین والے ہیں مالک دی کمائیاں چا برکتا پان تاکہ اسی طرح دروار دی سنگت دی سیوہ کردے رین اور مالک دی رحمتنا چوڑیاں پردے رین اور آنالا ہر پل تو اڈے واسطے خوشی تندرستی کام یا بھی سفلتا پریہ ہوئے مالک دین دگنی راج تو چوگنی تو انو ترقی دین ہر دوکھ ہر مشکل تو بچا کے رکھن اور سدا تندرست خوش رہو اہی ساڈی اس مالک دے چرنہ چرداس بینتی ہے اور ان انتوچ تو اڈے سب دین در واسطے اس مالک نو پرنام کر دیاں ساڈا پرنام سویکار کرو جای مالک دین ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوسٹیٹ چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روارکانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیس کو فولو کرنا نام 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 جای مالک دین 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 موسیقی